ہیلو ایری وان ویلکم بیک تو گیمنگ سائیڈ اور گائز فارمنگ سملیٹر ٹونٹی تری کے ایک اور لیٹس پلی میں آپ سب کا ویلکم ہے اور آج کی ویڈیو میں یعنی کہ آج کے گیمپلے میں ہمارا یہ ٹارگٹ ہے کہ ہم نے ایک نیو ٹریکٹر جو ہے وہ لینے سو اس کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ کچھ چیزیں جو ہے وہ کرنے والی ہیں تو سب سے پہلے تو ایک ٹریکٹر مجھے جو ہے وہ اپنا یہاں پہ کرنا پڑے گا سیل آؤٹ اچھا اس سے پہلے میں یہ سیڈر کو یار کہیں پہ پار کرنا چاہ رہا ہوں اگر کر پایا تو آج سوری سپریٹر کو کیونکہ یار یہ نا اگر اس کو پھر بات میں کنیکٹ کریں نا تو یہ گر جاتا ہے نیچے اور اس کو اٹھانا بڑا آنا اپنے آپ میں ایک مسئلہ ہے ایدھر اس کے اندر کے سیڑ دیتے ہیں میرے خیال سے اوکے یہاں پہ تو ٹچ کر رہے ہیں اوکے کرنا تو ویسے یہ میسی کا چاہیے ٹریکٹر لیکن کیا کریں یا رہنا اس کی تھوڑی سی سپیڈ اس سے بہتر ہے اب یار یہ کیا آٹک ہی میں بچ گیا کیونکہ نا یہ دیکھو اس کی ڈرائیونگ بڑی عجیب سی ہے ایدھر چھپا کے ویسے بندہ رکھ رہے کسی کو نظر ہی نہ آئے سو ابھی جو نیکس چیز ہم نے کرنی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے اور کروکس وغیرہ جو ہے وہ ابھی ہارویسٹ کے قابل بھی نہیں ہوئی سو میں نے سوچا کہ چلو بارش جو ہے وہ تھوڑی سی انجوائے کر لیتے ہیں اور باقی کچھ سویبینز جو ہے وہ میں نے سیل کر دیا کچھ ابھی بھی جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے اس کے اندر سائلوز کے اندر وہ بھی ہم نے سیل کرنی ہے اور یہ مرگیوں کے کے لیے یہ ٹریلر جو ہے یہ میرے رہے نا ریزرو کر کے رکھتا ہوں تھا کہ نا ان کو فیڈ ڈالتی رہے کیونکہ بیسیکل یہ نا ان کی پرڈکشن بہت زیادہ سلو کر دیا جائنٹ سوفٹر والوں نے فارمنگ سمیلیٹر ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں جو ہے ان کی پرڈکشن بہت ہی زیادہ فاسٹ ہے اور اتنی مطلب کے زیادہ یہ نا ایکس پرڈیوس کرتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے لیکن یہاں پہ شاید وہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ انہیں پرچیز کریں اور جلدی نا پیسے بنیں سو اس ویسے اس گیم میں ان کی ایکس کی پرڈکشن جو ہے وہ انکریڈبلی سلو ہے بہت ہی زیادہ سلو کر دی ہوئی ہے سو اس ویسے نا اور دوسرا پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے کیا کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اینیمل کی جو بیسیکلی فیڈنگ ٹرافن کی بڑی لیمٹس جو ہیں وہ بڑی چھوٹی چھوٹی سی رکھی ہوئی ہیں سو وہ بھی ایک بڑا ملک کے فیکٹر ہے اچھا جی پرائیسز کی بات کریں تو ابھی سوئی بینز کی سب سے بیسٹ پرائس ہمیں مل رہی ہے ساؤت کے اوپر ہی مل رہی ہے پچھلی دفعہ میرے خیال سے یہیں پہ مل رہی تھی اور اس بار بھی سلائٹلی بہتر ہے ویسے کوئی زیادہ فرق تو نہیں ہے دونوں میں ہوں لیکن یہ ہے کہ سلائٹلی یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ بیٹر پرائس میں جو ہے میرا جون ڈیر کا ٹریکٹر میں نظر آ رہا پتہ نہیں یار میں رکھ کے کہاں پہ بھول گیا ہے اس ٹریکٹر کو حالانکہ جتنا وہ ملک جس طرح کا ہے وہ ٹریکٹر وہ بھولنے والی کوئی چیز ہے تو نہیں لیکن پھر بھی میں جو ہے وہ بھول گیا ہوں چلو جی یہ ایک ٹپ پر یہ بیچتے ہیں بڑی مشکل سے یہ ملک کے نا پیسے میں نے کیا ہے دو مشکل اس طرح سے کہ یہ نا سویبین جو ہے وہ بار بار پلانٹ کی دی تو تھوڑا سا یہ ابھی ہم جس گائز گیم کے جو ابھی فیز ہے نا جو چل رہا ہے یہ گرائنڈنگ والا فیز ہے تو اس میں نا آپ کو جو ہے وہ اس سیٹ اپ کے ساتھ تھوڑا سا گرائنڈ کرنا پڑے گا تھوڑا سا جو ہے وہ بار بار ایکی ٹاسک جو ہے وہ کرنا پڑے گا اور یہ زیادہ ٹائم کنزیومنگ نہیں ہے صرف میکسیمم آپ کو سکس ٹو سیون ان گیم آورز ملک کے چھے سے ساتھ گھنٹے گیم کے جو ہے اس میں آپ کو جو ہے وہ گرائنڈ کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ کے پاس اتنے پیسے ہو جائیں گے کہ پھر جو ہے وہ آپ کا ایک پیسوں کا جو ہے فلو بن جائے گا لیکن ابھی جو ہے نا سب سے بڑا جو مین مسئلہ ہے ابھی جس فیز کے اوپر ہم ہیں وہ اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ سورس آف انکم ایک ہی ہے وہ ہے فارمنگ سامنے ہیں جو ہے وہ امپروو کرنا ہے سو ابھی جو میرے خیال سے مین فلا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو جو ٹریکٹر ہے آہ وہ ہمارے پاس کچھ زیادہ ہی انڈر پاور ہو گئے ہیں اور یہاں مجھے لگتے ہیں کم ملز کم کیوں کہ آنا ان کو ڈرائیو کرنا دونوں کلاسک ٹریکٹر ہیں دونوں کی جو فزکس ہے نا وہ کوئی اتنی مطلب کہ ٹھیک ہے کلاسک اوکیجنلی آپ اس طرح کی کوئی چیز چلا آپ کو بڑا مزا آئے گا لیکن اگر آپ نے ڈیلی بیسیس پہ بار بار ایک ہی چیز چلانی ہے اور وہ پھر اس کی ٹرانس میشن اس طرح سے ہو کہ وہ جلدی ایکسرویشن نہ پکڑے یا ٹک ٹک کے چلے تو وہ بڑا تھوڑا سا نا بندے کو ہم کر رہے ہیں اوپر سے جو ہے مزید جو ہے وہ آپ کو جو ہے نا ٹائرنگ کر دیتی ہے سو اس ویہ سے نا ان چیزوں کا جو ہے وہ تھوڑا سا دھیان رکھنا پڑتا ہے سو مین وجہ یہی ہے ٹریکٹر اپ ڈریڈ کرنے کی اور کوئی ویلنے میں جو ہے وہ با نہیں آئی ہوئی پنجابی میں جو محابرہ بولتے کہ در ویلنے کی کوئی با نہیں آئی ہوئی مین مسئلہ یہی ہے کہ یہ جو ٹریکٹر ہے نا یہ اکیجنلی ڈرائیو کرو گے تو بڑا مزا آئے گا ان کو ٹرائیو کرنے کا لیکن اگر آپ ان کو بار بار ڈرائیو کرو گے تو دے آر نوٹ گوڈ ایکسپیرینس یہ تھوڑے سے فنکی سین کی فزیکس ہے مجھے تو بی ہونسٹ میں اپنے ٹیسٹ کی بات کروں مجھے یہ اتنے اچھے نہیں لگے آپ لوگوں کا مجھے نہیں پتا اوکے تو یہ والا جی یہاں پہ کھڑا ہوا تھے ٹریکٹر صحیح 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 ہو گیا اور اس کو بھی ہم لے کے چلتے ہیں یہ یہاں پہ جب یہاں ڈال رہا ہے درختوں کے ساتھ سو یہاں پہ جی سیڈر بیسیکلی میں موسٹ آف ڈی ٹائم ہیلپر ہی ہائر کرتا ہوں تو اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ سیڈ اتنے زیادہ ہم نے یوز نہیں کیا سیڈر کے سو یہاں پہ ہم لوگ جی اس سیڈر کو یہاں پہ کر دیتے ہیں پاک ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور ابھی اس ٹریکٹر سے نکل آتے ہیں اور میں یہ پس سپیسیفیکلی یہ جونڈر کا ٹریکٹر ہی بیج رہا ہوں کیونکہ نا وہ جو میسی کہنا وہ تھوڑا سا پھر بھی بہتر ہے اس کی نا سپیڈ بہت خم ہے اور اس کا خاص کر ہورس پاور زیادہ اس کی ہے تو جب بھی اس کو ٹرن کرنا ہوتا ہے نا تو یہ چلدی ٹرن نہیں ہوتا تو یہ بڑا مسئلہ ہے اچھا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوگے کہ یار میرے آئیکن کدھر گئے تو یہ آپ اس ان کو جو ہے نا ہائیڈ بھی کر سکتے ہیں میرے تو تو کیونکہ مجھے تو پتا ہے میپ کا کہ اب ہر چیز کدھر ہے سو میں تو ان کو یوجیلی ٹرن آف کر کے رکھتا ہوں تو یہاں پہ آپ جو ہے وہ ان کو ٹرن آن یا آف کر سکتے ہیں یہ یہ مارکر آگے ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ جو ہے وہ آہ یہ والے کدھر گئے ہیں آپ کے کدھر گیا یارے کدھر اور ہوتا تھا لو جی مجھے لگتا ہے خود ہی بھول گیا ہے ہاں بلکل ٹھیک ہے یہ یہ میں اس کے اوپر ہی کڑا تھا اس کو ڈھون رہا تھا تو یہ جی ہم یہاں سے کر دیتے ہیں سیل گوڈ پرائس مل رہی ہے ابھی بھی اس کی اچھی پرائس مل رہی ہے سو یہ ہو گئے جی ہمارے پیسے اور ابھی یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ نیو ٹریکٹر بائے کرنا ہے پہلے تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ میڈیم ٹریکٹر سے کوئی بائے کر لیتا ہوں آہ لیکن آہ اگین ان میں سے آہ پرابلم یہ ہے کہ کوئی ویلیو فور منی جو ہے وہ ٹریکٹر مجھے نظر نہیں آئے اتنا خاص آہ یہ ایک کلاس اگزین ایٹ سی ایٹ سیونٹی ہے لیکن ٹو بی ہونسٹ فارمنگ سیمیلی ٹو ٹونٹی میں بھی ہم نے کلاس کے کافی ویکلز یوز کی تھی تو میں تھوڑا سا نا آوائیڈ کر رہا ہوں کچھ نیو چیزیں جو میں ٹرائے کرنا چاہتا ہوں اب یہاں پہ بڑا کمپیٹیشن آتا ہے میسی فرگسن ایم ایف ایٹ ایس اور مکورمک کے درمیان سو میں جو بڑا کنفیوز ہوں کہ ان میں سے کون سا ٹریکٹر بائے کروں کیونکہ پرائیس دونوں کی سیم ہے ہورس پاور میں تھوڑا سا فرق ہے جو میسی فرگسن کا ہے اس کی پانچ ہورس پاور کم ہے جبکہ مکورمک کی جو ہے وہ فائیو ہورس پاور جو ہے وہ زیادہ مکورمک نیو برینڈ نیو بلکل ٹوٹلی نیو برینڈ ہے جبکہ میسی جو ہے وہ ایک ویسے پاپولر سو ایم ریلی کنفیوز لیکن چلو فور دی سیک میرا جو ہے وہ زیادہ دل جو ہے وہ میسی کی میسی فرگسن کی طرف جا رہے ہیں تو میں جو ہے یہ والا پرچیز کرنے جا رہا ہوں سو مکورمک جو ہے وہ اس کے ساتھ ہم ڈیفنیلی پھر گیمپلے بنائیں گے اس کو بھی ہم جو ہے وہ ضرور بائے کریں گے یہ نہیں ہے کہ وہ بڑا ٹریکٹر نہیں بہت ہی اچھا ٹریکٹر ہے وہ بھی لیکن میں جو ہے وہ ابھی تھوڑا سا میسی کی طرف جو ہے وہ میرا جگہ ہو ہے ایسے بھی ہمارے پاس آر ریڈی ایک میسی فرگسن کا ٹریکٹر ہے تو وہ تھوڑا سا مطلب کیا نا کمبینیشن بن جائے گا دو ٹریکٹر ہو جائیں گے میسی فرگسن کے اور باقی یہ ہے کہ ابھی جب ہم نیو کریئر سٹارٹ کریں گے یہ لیٹس پلی سیریز سے دونوں جب کمپلیٹ ہو جائیں گے تو میں نے دوسرے میپ کی بھی جو ہے وہ لیٹس پلی سیریز سٹارٹ کرنی ہے بس تھوڑا سا جو ہے وہ ٹائم کا ایشیو چل رہا ہے اور ٹیٹوریلز وغیرہ بھی ساتھ ہی ساتھ چل رہے ہیں جیسے ہی مجھے ذرا سی فرصت ملی ہم تھوڑی سا ریٹین ایک دفعہ سیٹ ہو گئی تو آپ لوگ دیکھئے گا کہ جو دوسرے میپ کی سیریز آئے گی لیٹس پلی وہ بھی جو ہے وہ کافی زیادہ زبادست ہونے والے سو گیز اپنے دیکھا کافی زبادست سپیڈ ہے اس کی ایکسلریشن بھی کافی زبادست ہے سو اب ہم جو دوسرا ٹپر ہے وہ بھر کے اسی ٹریکٹر کے ساتھ ہی جو ہے وہ سیل آؤٹ کر رہتے ہیں سو یہ پرانے میسی کے جو ہے وہ ابھی تھوڑی دیر کے لیے ہم چھوٹی دے دیتے ہیں اور یہ والا ٹریکٹر جو ہے وہ بھی ایسے اپکریڈ ہونے والا ہے میرے خیال صحیح لی چیز جو میں اپکریڈ کروں گا وہ شاید یہ ٹریلی ہوگا اگر تھوڑا سا بجٹ میں آتا ہوا تو ابھی رک جا بھائی پہلے وہ پیچھے ڈالی والا سسٹم لگا ہوا ہے اوپر سے تو اس کو بھگائے جا رہا ہے چلیں جی یہ دوسرا ٹپر ابھی فول تو نہیں ہوا لیکن چلیں تھوڑا سا مطلب اس میں ہے تو صحیح ابھی کھمی لیکن بیچ آتا ہے کیونکہ اگر ہم نے نہ بیچے تو ہم نے ہمارا جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو جانا ہے ابھی اسی وقت کیوں کہ نا جب بھی ہم نے ابھی یہاں پہ کوئی ہیلپر وغیرہ ہائر کرنا ہے تو اس نے اسی دھم سے جو ہے وہ پیسے کھینچنے شروع کر دینا ہے تو یہ جو تھری تھالزن رہ گیا ہے نا ہمارے ان کا پتہ ہی نہیں چلنا گئے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کافی اچھی ڈرائیو ہے گائز اس ٹریکٹر کے اور دوسری یہ ہے کہ اس کی ویزیبیلٹی جو کافی زبدست ہے آپ لوگوں میں سے کس کس کو یہ ٹریکٹر پسند ہے مجھے آپ بتا سکتے ہیں کمنٹ سیکچن میں اور کس کس نے یہ ٹریکٹر جو لیا ہوا مجھے تو یہ بہت ہی اچھا لگائے ٹریکٹر اور کافی ڈیزائن وائز بھی اس کا مطلب ہے نا کافی زبدست ہیں اور ویسے فارمنگ سیمیلیٹر ٹوانٹی ٹو میں یہ جو ہے وہ ٹریکٹر بلکل نیا آیا تھا آہ نائنٹین میں جو ہے وہ محسی فرگرسن کی ویکلز بہت ہی کم تھی اور جبکہ یہ ابھی اس میں جو ہے وہ یہ نیو آیا ہے فارمنگ ٹوانٹی ٹو میں اور اسی طرح فارمنگ سیمیلیٹر ٹوانٹی ٹری میں بھی آہ یہ جو ہے وہ دوبارہ سے آہ برینڈ آیا ٹوانٹی میں بھی بلکل اس کی ایک وہ آئیڈیل نائنٹی ہارویسٹر تھی وہ ہونا نہ نہ ہونا ایک برابر ہے کیونکہ اس میں کوئی کمپنی کا سگنیچر تو تھا نہیں تو وہ بیسیکلی اے جی اے جی سی اے جی سی او کی طرف سے تھی ایک کو بھی لوگ اس کو پڑھتے ہیں آہ تو وہ بیسیکلی اس کی ہارویسٹر سی ہارویسٹر تھی تو مطلب اس میں صرف ایک یہ آپ کو لوگو ہی نظر آتا تھا میسی فرگرسن کا اور کوئی ہے تو چیز نہیں تھی مطلب اب یہاں پہ یہ دیکھو یہ ٹریکٹر ایک ٹوٹلی اس پہ میسی فرگرسن کی ریڈ کلرنگ ہے اور سارا مطلب کے ایک برینڈ ٹریکٹ نظر آ رہے ہیں اور وہ ایک جنرل سی چیز تھی بس اس کے اوپر آپ کی مرضی تھی کہ لوگو آپ کس چیز کا لگانا چاہتے ہیں فینٹ کا یا میسی فرگرسن تھا تو وہ زیادہ تر لوگ جو وہ ایسی فینٹ کی لگا دیتے تھے لوگ ہوئی سو یا اس اس حساب سے مطلب کہ دیکھا جائے تو ٹیکنیکلی فارمنگ سمیلیٹر ٹونٹی میں کوئی وہیکل نہیں تھی میسی فرگرسن کی جانب سے سو گئیز اب یہاں پہ ہم لوگ جو وہ پیسے بھی ہمارے پاس ہو چکے ہیں اچھے خاصے تو ہم کیوں نہ ایک جو وہ یہاں پہ نائٹ سکپ کر لیتے ہیں تاکہ ہماری جو کروپس ہیں وہ ریڈی ٹو ہارویسٹ ہو جائیں اور یہاں پہ ابھی ہم سلیپ کر لیتے ہیں اب میں کوشش کروں گا اگر میں نے ایک اور بڑا فیلڈ بائک کر لیا تو پھر جو پرسنلی میں گیم کھیلتا ہوں وہ ختم کر دوں کیونکہ ابھی تو بلکل آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے یہ گرائنڈا ہے تو گرائنڈ میں ابھی میں گرائنڈ کے گیم پلے بناؤں گا تو آپ لوگ بھی بہر ہو جاؤ گے اور میں بھی ایمیں اتنی مطلب کی اتنا اپنا جو ہے وہ پوٹینشل ایک گرائنڈنگ کی وڈیو کے اوپر ضائع کرتا بچہ نہیں لگتا اور رائٹ سو گئیز یہاں پہ ہماری جو سوئے بین کی نیکسٹ جو ہے کھیپ وہ تیار ہو چکی ہے اور ابھی ہم نے جو ہے اس کو ہارویسٹ کرنا ہے اوکے یہ بڑا اس ہارویسٹر کا ایشیو ابھی ہے آہ شیٹ چلو اس کو ریورس کر لیتے ہیں ہوگے تو مسئلے مسائلی اس کے ساتھ اور اب کیا کریں آہ نو پھاس گئے ہیں مجل بلکل مجل بلکل ہشیر اس کے اطاف کے ساتھ ہم نے ہڑتی پیچھے کو ہے تو یہ بڑا مسئلہ ہے اس کا ملپ ریئر ٹائل سے اس نے ٹائل سے جو ہے اس نے ٹرن لینا ہوتا ہے اس کے لئے سے وہ پرابلم جا جاتی ہیں اور ایسے بھی ہم نے ہیٹر جو تھوڑا سا بڑا لگا دیتا ہے اس سے ٹرننگ پہ بھی اس پر پڑتا ہے اس کا ابھی یہ دیکھو اس کا جسٹرہ ہیچ کا وہ بنا ہوئے ہیں لوئے کا جو خوری سے ایکسٹینشن سے لگی ہوئی ہے سو وہ بڑی پرابلم کریٹ کرتی ہے جب آپ اس طرح سے اس کو جو ہے وہ بڑے والا کوئی ہیڈر لگا لیتے ہیں تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے اس سے ڈسٹوربنز ہوتی ہے اور کئی ہیڈر تو جو ہے وہ اللہ ہی نہیں کرتے اس طرح کی مومنٹ بعد میں ہارویسٹرز کی تو ان کو پھر اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ موگ کرنا تو کنیکٹ کر کے لے کے جانے پڑتے ہیں تو وہ بڑا پرابلمائٹک چیز ایک ہو جاتی ہے چلیں جی یہ اس کو ہم نے ٹرن آن کر رہی ہے اپنے ہیڈر کو اور یہاں پہ جی کروپ ہماری ہونا شروع ہو چکے ہارویسٹ یہاں پہ ابھی جلدی سے لگا دیتے ہیں ہم ہیلپر اور اس ٹریکٹر کو کر دیتے ہیں جی تھوڑا سائیڈ پہ اور یہ والا جو ہے ادھر ابھی ہم پھر مرگیوں کا سائٹ اپ کر دیتے ہیں کمپلیٹ کیونکہ جو چکنز ہیں ان کو اگر آپ نے سپلائی شوٹ کروا دی تو وہ ایک کی پرٹیکشن وہیں پی روک ریں گے تو یہ ویٹ یہ جتنی بھی ویٹ پڑی ہے میں نے ان کے لیے رکھ چھوڑی ہے اور اتنی زیادہ ہے کہ ابھی مطلب کیا نا مجھے دور دور تک ویٹ پلانٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مطلب اتنی ہی ویٹ ان کے لیے کافی ہے کیونکہ اگین جیسا کہ میں نے سٹارٹنگ میں بتایا کیونکہ انہوں نے تھوڑی سی لیمٹ کرنی تھی ان کی پرڈکشن ایکس کی سو انہوں نے چکنز کو ایسے کوڈ کیا ہے کہ وہ جلدی ایکس بناتی نہیں ہے اور نہ ان کی کوئی فیڈنگ ٹراپ اتنا بڑھا ہے کہ وہ بہت زیادہ مطلب کیا نا فیڈ کنزیونکہ اب میں نے میکسیموم چکنز جتنی آ سکتی تھی اتنی بائے کیوئی ہیں اور ایک مطلب کیے سلوٹ بھی ایمٹی نہیں چھوڑا لیکن پھر بھی اس کے باو جو پرڈکشن ہے اس کی ایکس کی وہ کافی زیادہ جو ہے وہ ڈسپوئنٹنگ سی ہے لیکن یہ پھر بھی بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ سیرے سے چکنز رکھوئی نا تو ہو ہی نا آپ کے پاس چکن ہوئی نا تو وہ اس کا تو پھر کوئی فائدہ ہی نہیں دھونی ہے کم از کم جو بھی ہے کچھ نہ کچھ تو وہ پرڈیوز کری رہے ہیں یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اپنا برینڈ نیو میسی فرگسن جو کا جو ٹریکٹر ہے اس کو آتے ہی لگا دی ہے کام کے اوپر اور کافی ضبط اس طریقے سے کام کر رہا ہے ویسے بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ ٹریکٹر مجھے تو بہت لگ رہا ہے ابھی آپ لوگوں کا مجھے نہیں پتا لیکن yes definitely بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے ابھی جو لیا ہے نا اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیوں یہ ٹریکٹر لیا ہے ابھی وہ ٹریکٹر تھا نا تو جو جونڈیر کا اس کو آپ ایسے موڈ ہی نہیں سکتے تھے نا اسی وقت اسی پوائنٹ پر یہ دیکھو مطلب کتنا اس کا easy ہو گیا ہے maneuverability اس کی کتنی زبدست ہے کہ آپ اس کو جو instantly جہاں سے آپ کا دل کرے وہیں پہ آپ اس کو جو موڈ سکتے وہ اتنا اس کا wheelbase کافی زیادہ تھا تو جس وجہ سے نا وہ turning نہیں لیتا تھا وہ بڑی wide area میں جا کے جو وہ full turn کرتا تھا لیکن اس کا turning radius بہت ہی زیادہ short ہے thanks to its smaller wheelbase اور wheelbase کی وحیث سے جو ہے وہ اس کا اب یہاں پہ دیکھنا یہ چھوٹی سی جگہ ہے اور یہاں پہ یہ tractor without any problem یا موڈ سکتا ہے اور کافی مطلب کے نا یہ driving pleasure ہے تھوڑا سا اس کا اور یہ آپ پہلے دو classic سے جو tractor ہیں ان کو بیچ کے کوئی بھی tractor لوگے تو آپ کو instantly یہ والا driving pleasure جو وہ ملنا شروع ہو جائے گا so yes in our اور in other words کے جو ان کی situation ہے تھوڑے سے وہ بکواس ہی ہیں tractor دونے starting والے and again starting میں اس طرح کے tractor رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ ترگیب ملے آپ جو ہے وہ ان کو مزہ نہ آنا شروع ہو جائے نا آپ کو basically اب آپ کو starting میں اتنی اچھی vehicle مل جائیں کہ آپ کا جو ہے وہ upgrade کرنے کا daily نہ کرے تو پھر وہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ وہ game کھیلنے کا جو ہے وہ سارا logic ہی ختم ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھے طریقے سے یہ tractor جو ہے وہ یہاں پہ turn کر رہا ہے اور ابھی جو اس کا دوسرا massive Ferguson کا tractor ہے اس کو ہم use کرتے ہوئے اس کے پیچھے ہی جو ہے وہ سپریئر یا پھر کوئی اور چیز جو ہے وہ use کر لیتے ہیں because of course ہم نے کرنا تو ہے ہی تو سب سے پہلے تو جو ہے وہ ہم herbicide use کر لیتے ہیں کیونکہ definitely ویڈز جو اچھا آپ لوگوں کو میں بتانا بھول گیا کہ یہ android اور ios پہ بڑا فرق ہے اس چیز کا android کے اوپر آپ جو ساری چیزیں ایک ہی stage پہ apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی مثال کے طور پہ یہ fertilize ہو جکا ہے اس کے اوپر میں herbicide use کروں گا تو وہ apply ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈز اب میں اس کے اوپر herbicide apply کروں گا تو وہ ہو جائے گا اور اس کے علاوہ next جو herbicide apply کرنے کے علاوہ پھر fertilize کروں گا تو وہ fertilize بھی ہو جائے گا لیکن ios کے اوپر آپ کو جو ہے وہ different growth stage کا انتظار کرنا پڑے گا ایک growth stage کے اوپر آپ ایک ہی دفعہ ایک ہی کام کر سکتے ہیں یا fertilize کر لو یا herbicide use کر لو اور اگر آپ نے fertilize کر لیا تو دوسرا fertilize level آپ اسی stage پر نہیں کر سکتے نہ ہی اس stage کے اوپر جو ہے وہ آپ پھر herbicide use کر سکتے ہیں تو یہ مطلب کیا نا بڑا فیچر ہے مطلب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ اتنا فرق کیوں ہے android اور ھائیوس کے اوپر کیا اتنے ڈیفرنس کی کیا reasoning ہے but yes یہ فرق ہے دونوں ڈیوائسز کے اوپر اور میں نے خود بھی یہ جو کو ٹیسٹ کر رہا ہوا ہے اب میں آپ لوگوں کو ایک اس کا practical کر کے دکھا دیتا ہوں شاید آپ لوگوں کو لگے کہ میں کوئی جھوٹ بھو رہا ہوں اور یہ لیکن یہ ہے بالکل ایسے ہی ہے تو ابھی یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ایڈیا ہے جہاں پہ herbicide نہیں ہوا اور اگر ہم اس کے دوسری طرف چلیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ herbicide جو اپلائی ہو چکا ہے اور یہ سارا کام جو ہے وہ ایک ہی stage کے اوپر ہو رہا ہے now again مجھے نہیں پتا اس کی reason کیا ہے اور آئی ایو ایس کے اوپر یہ limit کیوں لگی ہوئی ہے android کے اوپر یہ limit کیوں نہیں ہے مجھے نہیں پتا ہے شاید وہ game optimization کے وعی سے انہوں نے جو ہے وہ کوئی code binding جو ہے وہ ختم کر کی ہوئی ہے یا کیا وجہ ہے لیکن yes it is what it is اور یہ ایسے work کرتی ہے ہو سکتا ہے فیچر میں giant software والے اس کو fix ہی کر دیں ہو سکتا ہے نہ بھی fix ہو سکے اور ہمیں جو ہے وہ ایسی موجھیں لگی رہے android والوں کی کیونکہ ایسے یہ ہے نا کہ آپ ایک ہی دفعہ میں one go میں سارا کام complete بھی کر لیتے ہو اور پھر آپ کو بعد میں کسی قسم کی tension نہیں رہتی پھر جیسے مرضی آپ time skip کرو no problems at all جبکہ پھر آئی ایس کے اوپر تو تھوڑے سا مسئلہ مسائل ہو جاتے ہیں اس کی وعی سے آپ کو آپ باؤنڈ ہو جاتے ہو کہ آپ نے جو ہے وہ crop کے growth stage کا جو ہے وہ خیار رکھنا ہے اگر آپ نے جو ہے وہ growth stage اگلہ آگیا ہے اور آپ نے جو herbicide نہیں use کیا یا fertilize نہیں کیا تو وہ definitely آپ کا اس سے جو ہے وہ yield بھی disturb ہوگا so یہ guys has situation کچھ اس طرح کی and again guys ابھی یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ again یہ soybean ہی harvest کرنی ہے اور اس کے علاوہ میں نے پھر سے یہاں پہ soybean plant کر دینی ہے so i guess that's a good point to end this gameplay here ویڈیو پسند آئیے ویڈیو کو like کیجئے گا نیا چینل پہ سبسکرائب کیجئے گا ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا بائی بائی ملتا ہوں آپ جے ملتاEE شکریہ